کیا داب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے کہا ہوں سی بی ایس سی اپنی زبان جماعت آٹھ کا سبق نمبر ساتھ دیوالی کے دیب جلے نئی ہوئی پھر رسم پرانی دیوالی کے دیب جلے شام سلونی رات سوہانی دیوانی کے دیب جلے دھرتی کا رز ڈول رہا ہے دور دور تک کھیتوں کے لہرائے وہ آچل دھانی دیوالی کے دیب جلے نرم لونے زبانے کھولی پھر دنیا سے کہنے کو بے وطنوں کو رام کہانی دیوالی کے دیب جلے اب منڈیروں سے گھر گھر کی نور کی چشمیں پوٹ پڑے بگلے شولوں کی یہ روانی دیوالی کے دیب جلے چلتے دیپک رات کی دل میں کھاؤ لگاتے جاتے ہیں شب کا چہرہ نورانی دیوالی کے دیب جلے چھیر کی سازے نشستے چراغہ آج فراق سناتے ہیں غب کی قطہ خوشی کی زبانی دیوالی کے دیب چلے براگ گھر پوری کی ہے اور اس کے الفاظ مانی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الفاظ مانی ہے جیسے سالونی سانولی نور روشنی گھاؤ زخم ہنڈیر سر دیوار دیوار کا اکریس روانی بہاؤ خطہ آلی داستان دانی زردی لے ہوئے سبزر خلقہ سب نور سے برا ہوا روشن چمندہ نازش اسی یہ ساری اور اس کی تشریح بھی ہے آپ اس کی اگر تشریح لکھنا چاہتے ہیں تو تشریح بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں تشریح بھی بہت اچھے سے اس کے اندر ہے بہت سارے بچوں کو تشریح چاہیے ہوتی ہے تو آپ تشریح لے سکتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے اور پی ڈی ایف بھی اس میں میں اپلوڈ کر دوں گا اگر ٹائم ملا مجھے ٹھیک ہے ورنہ آپ اس میں سے لیکھ کے کر لیجئے گا اور مشکی سوالات ہیں جیسے دانی آچل کی لہرانے سے کیا ہوئی خوشی کے موقع پر ہرے بھرے کے دیس سے معلوم ہو رہا ہے جیسے دھرتی دانی آچل لہرانے رہی ہے چراک کے لوگ دنیا سے کیا کہنے ہیں چراک کے لوگ دنیا سے رام کہانی یا رام کی دکھ بھری داستان کہنے ہیں منڈیروں پر نور کے چچمیں کس طرح پوٹے ہیں دیوالی کے جلتے ہوئے دیئے پر گھر کی منڈیر نور سے بھرپونے سے لگتا ہے جلتے ہوئے روانی بھرتے ہو رات کے دل میں گھاؤ لگنے سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ دیکھیں گے سوال مصریں مکمل کیجئے بھائی مصریں یہاں پہ یہ دی رکھیں تو ان کو مکمل کرنا ہے پچھے ہوئے ہوئے ہیں نیچے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا تو یہاں پہ آپ جملوں میں استعمال انہیں کر لیں گے جیسے رسمیں قدیم زبانے میں ہندوستان میں ستی کی رسم رائش مطلب وہ بڑھانا چاہیے اور کوئی مینی نہیں اس طرح سے آپ اسے جیسے یہ سالونی دیوالی کی شام سالونی اور راز سوہانی ہوتی ہے منڈیر ہمارے گھر کی منڈیر پر روز کبوتر آتر بیٹھتے ہیں نور رمضان کے مہینے اور مسلمان کے چہرے پر نور ٹمکتا ہے روانی دریا کی روانی اور تغیانی کی کوئی روک نہیں سکتا نورانی نماز پڑھنے سے چہرہ دورانی ہوتا ہے متعزاد لینے شب لیل نور بے نور جلتے بھوچتے پرانی نہیں نشات حضی عملہ درست ملائے غلط عملہ یہ ہے نشات کا اور صحیح ہے غلط عملہ سار کا یہ ہے ساز یہ ہے اسی طرح جہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بے وطن کا غلط عملہ یہ ہے صحیح ہے سالونی کا غلط عملہ یہ ہے یہ صحیح ہے چراغہ کا یہ غلط عملہ اور یہ صحیح ہے عملی کام ہے یہاں پہ اب یہ ٹھیک ہے اور یہ دیوالی کا پورا انہوں نے یہاں پہ دے رکھا ہے یہ سبق میں یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے دیوالی کے دیب چلے ٹھیک ہے بھئی امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو خسند آئے تو پھلیل لائک کریں چینل سے جڑے رہا ہیں اور اگر کوئی بھی کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے آپ کو تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں میرا نمبر بھی ہے شکریہ